بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطرم سامعین اکرام آج کی ویڈیو میں ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں جو وظیفہ فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے اور جو ماننے والے کو دینے والا بنا دیتا ہے جو رشتے داروں محلے داروں سے لینے والے کو دینے والا بنا دیتا ہے اور آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانتے نہیں مخلوق سے مانتے ہیں مخلوق پہ یقین رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری حالت بدتر ہوتی جا رہی ہے اور ماننا ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے کبھی زکاة فطرانہ مانتے ہیں کبھی عرضہ مانتے ہیں اور لوگوں سے ماننے میں ہمیں کچھ نہیں ہوتا مگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھیک مانگتا ہے اور مشغلہ بنا کے مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن پوڑ کے مرس میں اٹھائے گا اور دور سے پتا چلے گا یہ بھیکاری ہے شور اور اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں پوشش کریں مخلوق سے سوال نہ کریں محترم سامعین آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی مختصر سا عمل بتانے لگا ہوں عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ابھی ویڈیو کو لائک کر دیں جزاک اللہ تو عمل یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق دس روپے بیس پچاس سو پانسو ہزار جو بھی آپ کی حیثیت ہے کوئی نوٹ لیں اور دوسرے ملک والے اپنی کرنسی کے مطابق آپ وہ نوٹ اپنے ہاتھ میں لیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ نام یہ صرف گیارہ بار دم کریں اور وہ دم کیا ہوا نوٹ کسی غریب مستحق یتیم کو دے دیں آپ یقین ہی نہیں کریں گے چند دن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا اللہ آپ کو مالدار کر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ دینے والے بن جائیں گے اور مخلوق آپ سے لینے والی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب اپنے والدین بزرگوں کو پیسے دیں تو اپنا ہاتھ نیچے رکھیں ان کا ہاتھ اوپر حدیث کے مطابق من ہو جائے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی ہتھیلی پر پیسے رکھیں اور وہ اوپر سے اتھا لیں گے اور یہ عدب ہے تحفہ دینے کا بڑوں کو تحفہ اس طرح پیش کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے جب آپ اپنی والدہ محترمہ والد محترم یا اپنے کسی بزرگ کو تحفہ دیں تو عدب سے دیں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دینے والا بنا دیں آمین اور اگر آپ یہ آج سے عمل شروع کر رہے ہیں تو اپنا نام کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں تاکہ آپ کے لئے خصوصی دعا کی جائے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں جزاک اللہ